اللہ تعالی ہمیں ایک نظر سے دیکھتے ہیں ہم جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم اس سے ملاقات کے بعد یا دوستی سے پہلے بہت ساری چیزوں میں غور کرتے ہیں آپ جب کسی سے کاروباری معاملہ کرنے کے لئے جائیں تو آپ اس کی اس صفت میں غور کرتے ہیں کہ یہ لین دین میں کیسا ہے انسان کا جب بھی کسی سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر جو چھپی ہوئی صفات ہیں اچھی خاصیتیں یا بری خاصیتیں ان میں وہ تجسس کرتا ہے غور کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے تو اس کے لئے ہر آدمی کا الگ میعار ہے اور ہر کام کا ایک الگ میعار ہے گپ شپ کے لئے دوستی لگانا چاہیں گے تو آپ اس شخص کے بارے میں یہ غور کریں گے کہ بات چیت میں گپ شپ میں کیسا ہے یہ کوئی ایسا آدمی ہے جو آپ اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہ رہے ہیں دوستی کے لئے یہ دوستی کا مقصد ہے ٹائم پاس ہو اور وہ بات ہی نہیں کرتا تو آپ اس سے دوستی نہیں لگائیں گے بعض لوگوں کو سنانے کا شوق ہوتا ہے کہ ہماری سنیں بس ہم کسی کی نہ سنیں تو وہ ایسے شخص کو دوست بنائیں گے جو سنتا ہو کم از کم سنتا ہی نہ ہو تو پھر اس کو دوست نہیں بنایا جائے گا تو جب بھی کسی سے کسی بھی کام کے سلسلے میں ملا جائے تو اس کے اندر جو بھی چھپی ہوئی صفات ہوتی ہیں اس میں ہم تجسس کرنے خود بخود لگ جاتے ہیں یہ ہمارا دماغ اس میں آٹومیٹیکلی چلتا ہے خود بخود چل رہا ہوتا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیسے والا ہے یا غریب ہے اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے بھی پوچھتے ہیں آپ کرتے کیا ہوتا بھئی اگر چمارٹر بیشتا ہے بیچارہ کوئی یا گولے گھنڈے کی کوئی دکان ہے اس کی یا بریڑی ہے تو انسان پھر اسی حساب سے اس سے بات چیت کرتا ہے تو یہ تو ہماری سوچ ہے سارا دن ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں یہ خوبصورت ہے یہ بسورت ہے یہ ٹھگنا ہے یہ لمبا ہے یہ موٹا ہے یہ دبلہ ہے یہ دولت مند ہے یہ غریب ہے یہ صحت مند ہے یہ بیمار ہے یہ خوش اخلاق ہے یہ بد اخلاق ہے یہ وعدے کا پکہ ہے یہ بے وفا ہے اس کے سر پہ بال ہے اس کے سر پہ بال نہیں ہیں اگر بال ہیں تو قدرتی ہیں یا لگوائیں ہیں یہ سارا دن انہی انسان کی جو صفات ہیں نا انہی میں ہر آدمی غور کرتا رہتا ہے لیکن اللہ نے ان آیتوں میں جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے اللہ فرماتے ہیں میں انسان میں دو ہی چیزیں دیکھتا ہوں اس کے علاوہ مجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے اللہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مرد ہے کہ عورت ہے مہاجر ہے پتھان ہے پنجابی ہے انگریز ہے جاپانی ہے یہ بھی نہیں دیکھتے قد کا اونچا ہے قد کا چھوٹا ہے سر پہ بال ہے نہیں ہے خوشحال ہے غریب ہے اللہ کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہے یہ جو قرآن میں جو آیتیں میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْتَغَا امَّا کا لفظ جو ہے نا قرآن میں یہ بڑا زبردست لفظ ہے امَّا کہتے ہیں جو عربی گریمر جانتے ہیں مَهْمَا يَكُنْ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَائِ ایسا ہی ہے نا کچھ سرف پڑے ہوئے لوگ ہوئے یہاں پہ تو دیکھو ایک شرط اور جزا کا جملہ ہوتا ہے نا شرط اور جزا میں اس کو ذرا سمجھاتا ہوں یہ عربی گریمر کا قائدہ پھر اس آیت کا ترجمے میں آپ کو مزہ آئے گا کچھ گریمر سمجھ میں آئے گی تو اس آیت کا ترجمہ مزیدار ہوگا پھر ہم جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں کل دو بجے آپ سے ملاقات کروں گا تو اس وعدے کو بعض دفعہ ہم کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں کہ اگر مجھے فرصت ملی تو کل میں دو بجے آپ سے انڈا موڑ پہ ملاقات کروں گا یہ اگر کے ساتھ ہے نا اس کا مطلب پچاس فیصد امکان ہے پچاس فیصد امکان نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو یقین دلانا چاہتے ہو کہ میں آپ سے ملوں گا تو پھر آپ کیا کہو گے اگر مگر کا لفظ استعمال بول نہیں رہے یار تو یہ تو نہیں ہے اس میں کیا جا رہا ہے بولنا نہیں ہے آپ اگر مگر ایف اگر ایف وہ کیا ہے ایف اگر بٹ مگر وٹ میں نے کیا بچپن میں یاد کرتے تھے ایف اگر اس ہے تو وٹ میں نے کیا تو اس میں پھر ہم اگر مگر نہیں کریں گے ہم یہ کہیں گے کہ میں آپ سے کل دو بجے ملاقات کروں گا تو آپ سمجھ جاؤ گے بھئی لازمی کرے گا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لازمی کا لفظ بڑھا دو کہ میں آپ سے کل دو بجے لازمًا ملاقات کروں گا تو اور زرہ کیا ہوگئی تعقید لیکن ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یوں کہو کہ اگر کل سورج مشرق سے نکلا تو کل میں دو بجے آپ سے ملاقات بولو نا کروں گا اس میں اگر کا لفظ بتا رہا ہے کہ پچاس فیصد چانس ہے پچاس فیصد چانس نہیں ہے لیکن آگے جو شرط بیان کی جا رہی ہے وہ شرط اتنی یقینی ہے کہ اب نو کا آپشن آپ کے پاس بولو نا بچہ ہی نہیں ہے یعنی جب آپ سمجھانا چاہتے ہو نا کہ میں لازمًا ملوں گا تو آپ کہو گے اگر سورج مشرق سے نکلا تو ملاقات ہوگی ورنہ بھائی میرا آپ سے ملاقات کا کوئی چانس نہیں ہے اس میں بظاہر تو آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ ملاقات نہ ہونے کا بھی چانس ہے لیکن سامنے والے کے سگنل اگر کام کر رہے ہیں اس کی کھوپڑی میں ایک عدد مغز اگر موجود ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی فالٹ نہیں ہے کہیں سے بلوکیج نہیں ہے کوئی تار دائیں بائی نہیں ہوئی تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ملے گا لازمی یہ اسٹائل جب استعمال کیا جاتا ہے جب آپ سامنے والے کو یہ بتا دو کہ ایسا ہو کر رہے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو تو پھر آپ کا اسٹائل یہ ہوگا کہ شرط اور جزا کے ساتھ بیان کرو گے اور یہ محض ایک گویا کے دھمکی کے طور پر کہ کہیں اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گا وجہ کیا ہے کہ اگر آپ شرط کے بغیر کہہ دیتے کہ میں آپ سے کل دو بجے ملاقات کروں گا آپ نے ایسے ہی کلام کو مطلق رکھا کوئی قید نہیں لگائی کوئی شرط نہیں لگائی تو انسان کو وہم ہوتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ عوارض لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو شرط لگائی تو نہیں ہے لیکن کچھ شرطیں آٹومیٹیکلی لگی ہوئی ہیں کہ اگر یہ ہو گیا اگر یہ ہو گیا اگر یہ ہو گیا تو میں ملوں گا ورنہ نہیں ملوں گا یہ لازمی خود بخود ہوتی ہیں لیکن جب آپ اگر لگا کے اس شرط کو خود ہی ہائلائٹ کر دو تو آپ یہ بتانا چاہتے ہو کہ باقی جتنی شرطیں ہیں ان کی طرف اب تمہارا دماغ نہیں جانا چاہیے میں جو شرط ہے نا وہ خود بتا رہا ہوں وہ شرط یہ کہ سورج کل مشرق سے نکلے گا تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا تو اس میں آپ نے سامنے والے کو یہ میسج دے دیا یہ پیغام دے دیا کہ اگر کل مجھے ٹائم ملا اگر کل میری صحت ٹھیک ہوئی تو ان تمام اگر مگر کو ہٹا کے بس ایک اگر لگا دو سورج مشرق سے نکلا اور وہ لازمی نکلے گا لہذا ہم بھی آئے گا لازمی بات آ رہی ہے سمجھ میں لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آئی بات قرآن نے یہ نہیں کہا جو قرآن دعویٰ کر رہا ہے نا قرآن دعویٰ کیا کر رہا ہے پہلے میں وہ بتا دوں قرآن دو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ انسان کے بارے میں بس دو صفات دیکھتے ہیں اس کی دو صفات وہ صفات کیا ہیں من تغا نافرمان کون ہے کون نا مان کے چلتا ہے نہیں مان کے چل رہا اور کون ایسا ہے جو مان کے چلتا ہے بس ماننے والے اور نا ماننے والے اس کے علاوہ اللہ کو انسانوں سے کوئی غرض نہیں ہے یہ تو ہمارے مسئلے ہیں داڑی سفید ہے یا کالی ہے کالا کولا لگایا ہوئے ہیں یا نیچرل کلر ہے کیا کہہ لے دانت اور اصلی سچی مچی کے ہیں یا نقلی دانت ہسنے کے لئے الگ رکھے ہوئے ہیں اور ویسے گھر میں رہنے کے لئے الگ رکھے ہوئے ہیں ہوتا ہے وہ آج کل یہ بھی چل رہا ہے ہسنے کے لئے بقاعدہ لگا کے ویڈیو بنا کے ہسے اس کے بعد آرٹیفیچل دور ہے نا تو ہمارے تو کروڑوں مسائل ہیں نا کروڑوں وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے سارا دن مسائل میں ہی گھرے رہتے ہیں کسی کو نیند نہیں آرہی کسی کو آرہی ہے تو اٹھائی نہیں جا رہا اس سے پولس آرہی ہے اس کو اٹھانے کے لئے گھر میں دو بیٹے ہوتے ہیں ایک سوتا نہیں ہے دوسرے کے بارے میں باپ کو اس شکایت ہوتی ہے سوتا ہی رہتا ہے یہ چل رہا ہے نا مارکیٹ میں ایک کے اتنے اچھے اخلاق ہیں کہ وہ غیرت لیسی ہو گیا ہے جہاں غصہ آنا چاہیے بھولو بھائی غصہ ہی نہیں آرہا اس کو باپ کہہ رہا ہے بھائی تو اپنی بیوی پہ تھوڑا سا تو غصہ کر اس کو کنٹرول کر وہ بالکل ہی غصہ لیسی ہے اور دوسرا ایسا ہے کہ وہ چنگیز خان بنا ہوا ہے تو ہر گھر میں ہر جگہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں ایک بچہ ایسا ٹائم پہ سکول جا رہا ہے دوسرا ایسا ڈھیٹ پیدا ہو گیا کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں یا یہ کیا پیدا ہو گیا تو یہ تو ہمارے مسئلے ہیں لیکن یہ تمام کے تمام مسئلے ہمارے مرتے ہی کیا ہو جائیں گے ختم اور یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تو مسائل حل ہو رہے ہیں میں مر گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا یہ اس خوش فہمی میں ہم سب مفتلائے یاد رکھو کہ میں مر گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے اور مر گئے تو مسئلے ہوئے ہیں ان کے زندہ ہونے میں جو مسئلے ہوئے ہیں وہ ہی مرنے میں بھی چل رہے ہیں مسئلے تو اللہ نے ان آیتوں میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ نے فرمایا کہ میں دو ہی چیزوں کو انسان میں نوٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں مان کے چل رہا ہے یا نہیں مان باقی یہ تمہارے مسئلے ہیں یہ تو میں ویسی ختم کر دوں گا جیسے بچے لڑ رہے ہوں کھلونے ان کے ہاتھ میں یہ میری گاڑی ہو کہہ رہے ہیں یہ تیری گاڑی ہے اور جناب وہ باپ آئے ایک تھپڑ لگا کے سب کو کہ چلو جا کے سو جاؤ سونے کا ٹائم ہوگی یا سکول کا ٹائم ہوگی اس سارے کھلونے چین کے چلو بھئی گاڑی میں جا کے بیٹھو تو یہ تو ہمارے کھلونے ہیں بیلڈنگ ہے وہ اتنی بڑی بیلڈنگ کا مالک ہے یہ اس کا ذاتی فلیٹ ہے یہ اس کا رینٹ پر ہے یہ اس کا ذاتی گھر ہے اس کے بحریہ ٹاؤن میں چار مکان ہیں اس کے اس کے پورے اپارٹمنٹ خرید لی ہے اس نے اس نے ون ٹو فائف رکھی ہوئی ہے وہ ففٹی پہ گھوم رہا ہے وہ ون ٹو فائف کی باتیں کر رہا ہے وہ وہ جناب لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور اس کے پاس ایف ایکس بھی نہیں ہے اس کی چار چار ہو گئی اور اس کی ایک بھی نہیں ہو رہی یہ بھی مسئلے ہیں آج کل لوگ چل رہے ہیں کیکہ تو اس کی ایک بھی نہیں ہو رہی ہے یہ بھی لوگ آج کل کرتے ہیں اور اس کی جو ہے نا تو موت جب آتی ہے نا تو ایسے جیسے جھاڑو پھیڑ کے سارے مسئلے ختم چل بھائی چل شاوش جا کے لیڑے یا پھٹے پہ پھٹے پہ جا کے لیڑے تجھے اتنا اللہ اکرام کر دیتے ہیں کہ لوہہیقین کو کہتے ہیں اس کو ذرا غسل دے تو تمیز سے تمیز سے غسل دے کے بس باقی تو جو اس کے ساتھ ہوگا قبر میں کیڑے کھائیں گے مرے گا سڑے گا وہ تو ہوگا وہ تو مجھے پتا ہے نا میں جانوں میرا بندہ جانے تمہارے پاس ہے تو چل تمہارے درمیان رہا ہے کچھ خدمت بھی کی ہوگی نہیں تو ایک انسانیت کا رشتہ تو ہے تھوڑا سا نہلا لو اب تو وہ نہلانا بھی ایدی سینٹر میں ہو رہا ہے پائپ سے نا جو عزت کے ساتھ ایک غسل ہوا کرتا تھا ونس اپون ار ٹائم اب وہ بھی مردوں کو نصیب نہیں ہو رہا پہلے تو باپ بیٹا اپنے باپ کو کندھوں پہ لٹا کے غسل دے رہا ہوتا تھا بیٹی اپنی ماں کو غسل دے رہی ہوتی تھی رو رہی ہوتی تھی غسل دے رہی ہوتی تھی تلاوت کر رہی ہوتی تھی دعائیں کر رہی ہوتی تھی کہ آخری خدمت کا موقع اللہ نے دے دیا شاید اسی سے بخشش ہو جائے اب وہ بھی نہیں ہے اب تو ایدی سینٹر فون کرتے ہیں بھائی یہ انتقال ہو گیا ان کو بھائی ہسپٹل سے ڈیریک کہاں جاتی ہے لاش ایدی سینٹر اپنے باپ کی میت پہ ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ان کو گھن آتی ہے یہ ہے جو لبرلزم آپ پھیلارے ہونا معاشرے میں ایڈوکیشن تعلیم تعلیم موڈرنزم اس کا یہ نتیجہ ہے میرے پاس فون آتے ہیں اببہ کا انتقال ہو گیا ہم ایدی سینٹر لے جا رہے ہیں پتہ نہیں کچھ بات پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائیتوں یار آپ کو شرم نہیں آتی کیا کر رہے ہو آپ اللہ نے اب تو آپ کو بتا دیا کہ اب مزید خدمت کا موقع آپ کو بولو اب تو نہیں ملے گا جب تک زندہ تھا تو پتہ نہیں تھا کہ دس سال خدمت کرنی پڑے گی پانچ سال کرنی پڑے گی ایک سال اب تو اللہ نے بتا دی ایک آتھ گھنٹے کی خدمت ہے اب ختم اب ایدی سینٹر لے کے جا رہے ہو اس کو کہ ہمیں تو غسل دینا آتا نہیں ہے آپ تو ڈاکٹر ہو آپ نے تو چار سال ایم بی بی ایس پڑھا ہے آپ پندرہ منٹ غسل دینے کا طریقہ نہیں سیکھ سکتے تھے کسی سے چار سال آپ نے اتنی ٹف ایڈوکیشن ایم بی بی ایس کر لیا آپ نے دس منٹ لگتے ہیں غسل کا طریقہ سیکھنے میں کہ باپ کو کیسے غسل دیا جاتا ہے ماں کو کیسے غسل دیا جاتا ہے کیسے کفن پہنا جاتا ہے وہ دس منٹ کا پوری زندگی آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا یہ جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی ہے نا اس کو جس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے ٹیکنالوجی کے ہم خلاف نہیں ہیں نا سائنس کے اس سے تو سب فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس ایڈوکیشن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ انسان کو حیوان اور درندہ بنا رہا ہے وہ راستہ ریلیشن ختم دیکھو میڈیکل سائنس انسان کو ایک جانور کی حیثیت سے دیکھتی ہے گدے کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں انسان کی بھی ہوتی ہیں گدہ بھی کھاتا ہے انسان بھی کھاتا ہے گدے کی بھی نسل بڑھتی ہے انسان کی بھی بڑھتی ہے میڈیکل سائنس کی نظر میں انسان میں گدے میں گھوڑے میں کتے میں کوئی فرق نہیں ہے اس لئے کہ وہ بھی سسٹم اندر کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے سب کا کچھ گوشت خور ہے کچھ سبزی خور ہے کچھ دونوں بنمانس دونوں چیزیں کھاتا ہے بندر سب کچھ کھا لیتا ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے میڈیکل سائنس کی تعلیم کافی نہیں ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے وحی کی تعلیم ضروری ہے قرآن و سنت کی تعلیم ضروری ہے مذہب کی تعلیم ضروری ہے خدای تعلیم ضروری ہے جو اللہ نے لاکھوں ہزاروں پیغمبروں پر نازل کی آپ اگر پیغمبروں سے رشتہ ختم کر دوگے آپ میں اور گدے میں فرق